نمسکہ ٹی وی نائن بھارت ورش کے سپیشل بولٹن میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان میرے ساتھ موجود ہیں میری سی ہوگی پریتی شروعات کرتے ہیں اس بولٹن کی اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ اور بڑی خبر دلی سے اربند کجیوال کے گھر پہنچی ہے دلی پولیس کی ٹیم سواتی مالے وال کیس میں جانچ کے لیے دلی کی فرنسک ٹیم بھی دلی پولیس کے ساتھ پہنچی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ جو اس وقت گھر میں موجود تھے مکہ منتری آباس میں ان کے بیان درج کیے جائیں گے سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی کھنگالا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں دلی پولیس اس وقت دلی کے مکہ منتری اربند کجیوال کے آباس پر پہنچ چکے دیکھیں خود جو جلے کے ڈی سی پی ہیں وہ موقع پر پہنچے اور اس کے علاوہ بڑی سنکھیا میں جو پولیس بل ہے وہ اس وقت انویسٹیگیشن کے لیے سی ایم اربند کجیوال کے آباس پر پہنچا ہے یہ دیکھیں جو ایڈشنل ڈی سی پی ہیں وہ اس وقت یہاں پہنچ چکی ہیں اور ٹیم سی ایم آباس کے اندر جاتے ہوئے صاف طور پر یہاں دیکھی جا سکتی ہے اور یہ دیکھیں ایس ای چو سیویل لائنس اس کے علاوہ یہ دیکھیں جو ڈی سی پی ہیں وہ اس وقت تصویروں میں دیکھی جا سکتی ہیں سی ایم آواز کے اندر جاتے ہوئے دراصل تیہرہ تاریخ کو جو انسیڈنٹ اور جو اروند کیدریوال کے آواز پر جو انسیڈنٹ اور جو سواتی مالیوال نے اپنے بیان دیئے ان بیانوں کو ویریفائی کرنے کے لیے اس وقت ٹیم جو دلی پلس کی ہے وہ اروند کیدریوال کے آواز پر پہنچی ہے اور دراصل بقصد ہے کہ جو سی سی ٹی وی کیمرے اندر لگے ہوئے ان سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹوچ کو خنگالا جائے ساتھ ہی جو سٹاف اس وقت وہاں موجود تھا اس سٹاف کو بھی یہاں پر پوچھتا ہے اس کے بیان بھی درج کے جائیں گے ساتھ یہ دیکھیں جو فورنسک ٹیم ہے وہ بھی یہاں پر پہنچی ہے یہ دیکھیں موبائل فورنسک ٹیم دلی پلس کی اس وقت یہاں پہنچ چکے تو یعنی جو بھی فورنسک ایویڈنسیز ہیں اس دن کے غٹنا کرم کو لے کر وہ تمام فورنسک ایویڈنسیز بھی یہاں سے اکھٹا کیے جائیں گے پولس ٹیم پر پہنچنے کو لے کر تمام سوال جواب ہم جیتین سے کریں گے تھوڑ دیر میں وہ ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں لیکن اس بیچ ایک بڑے خبر سواتی مالی وال کیس پر آم آدمی پارٹی کی پریس کانفرنس ہونے والی ہے چھے بجے آم آدمی پارٹی کی پریس کانفرنس ہوگی یعنی آپ سے ٹھیک ایک گھنٹے بعد دلی کیابنٹ منتری آتشی پریس کانفرنس کرنے والی ہیں جیتین شرما اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سے یوگی جڑ رہے جتیندر فلال بتائیے کتنی دیر پہلے پولس پہنچی ہے فورنسک ٹیم پہنچی ہے اور ابھی تک ان کی جانچ میں کوئی چیز سامنے آئی ہے جیتین رابطہ قواز پہنچ رہی ہے میری جو بالکل اپنا سوال دو رہیں گے ابھی پولس ٹیم کتنی دیر پہلے پہنچی ہے فورنسک ٹیم بھی ان کے ساتھ ہے کچھ جانکاری ان کی انویسٹیگیشن سے جڑی ہوئی جو بالکل دیکھیں کچھ دیر پہلے دلی پولس کی ٹیم اس وقت اروند کیجریوال کے آواز پر موجود ہے گھر کے اندر موجود ہے یہ آپ راستہ دیکھ رہے ہیں جو میٹر لیٹیکٹر اسی جگہ سے ہوتے ہوئے خود ایڈیشنل ڈی سی پی اس کے علاوہ سیولینس تھانے کے ایسے چو اور اس کیس کے آئی ہو اس وقت سی ایم اروند کیجریوال کے آواز پر موجود ہے دراصل جو تیرہ تاریخ کو پورا گھٹنا کرم ہوا سانسا سواتی مالیوال کے ساتھ اس گھٹنا کرم کے بارے میں انویسٹیگیشن کے لیے کر یہاں پر دلی پولس کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے جو اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کی فٹیش کو اکھٹا کیا جا گیا اس کے علاوہ جو لوگ اس وقت اندر موجود تھے اس دن ان تمام لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو نوٹیس کروکر ان سے پوچھتا آج بھی کی جائے گی دراصل آج جس طریقے سے پہلے سواتی مالیوال کے ایک سو چونسٹ کے بیان مجسٹریٹ کے سامنے درج کروائے گئے دلی پولس کے دوارہ اسی دوران اچانک سے ایک باون منٹ کا عام آدمی پارٹی کے طور سے ویڈیو دیا جاتا ہے اس دن کے گھٹنا کرم کو لے کر اس کے بعد کہیں نہ کہیں پولس اچانک سے ایکشن موڈ میں آئی ہے اور اس کے بعد پولس اس وقت اسی ایم ارویند کیجریوال کے آواز کے اندر موجود ہے اور لگاتار اندر انویسٹیگیشن کی جارہی ہے فورنسک ٹیم کے ساتھ دلی پولس کی ٹیم پہنچی ہے تاکہ جو سی سی ٹی وی کیمرے اندر لگے ہوئے ہیں ان کی فوٹیش کو اکھٹا کیا جا سکے کیونکہ انہی فوٹیش کے ادھار پر پتا چلے گا کہ آخرکار اس دن جس طریقے کا بیان سواتی مالی وال نے دیا ہے ان بیانوں کو ایویڈنسز کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آخرکار کس طریقے سے سواتی مالی وال سی ایم آواز پہنچی کتنے وجہ پہنچی اور آخرکار کتنے وجہ وہ باہر نکلی آواز سے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اس وقت دلی پلیس کی جو ٹیم ہے وہ تمام آرادکاریوں کے نترت میں اس وقت سی ایم آواز کے اندر موجود ہے جی جتیندر دلی شراب گھوٹالے میں ایڈی نے چارچشیٹ فائل کیا ہے ایڈی نے کیجیوال اور آم آدمی پارٹی کو آروپی بنایا ہے ایڈی نے راؤز ایونیو کورٹ میں چارچشیٹ کو فائل کیا ہے دو سو پنیو کی ایڈی نے چارچشیٹ یہ فائل کیا ہے جس میں اب آم آدمی پارٹی کو بھی آروپی بنایا گیا ہے جتیندر ایک طرف گھر میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے فورنسک ٹیم پہنچ گئی ہے دلی پولیس کے ساتھ دوسری طرف راؤز ایونیو کورٹ پہ چارچشیٹ فائل کر دی گئی ہے جس میں آم آدمی پارٹی کو بھی آروپی بنایا گیا ہے اب آم آدمی پارٹی کو آروپی بنانے کے بعد انویسٹیگیشن کس طرح سے آگے بڑھے گی اور کتنی مشکلیں آروپی بنایا ہے اور آم آدمی پارٹی کے لئے اس کی وجہ سے جب الکل دیکھئے چناوی ماؤل چلر ایسے میں آپ آم آدمی پارٹی کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ ویوادوں سے گھرتی نظر آ رہی ہے اب کبھی ان کے نیتا تو کبھی آم آدمی پارٹی اب ایڈی نے آب کاری گھوٹالے کے اندر آم آدمی پارٹی اور اس کے علاوہ سی ایم آروپی بنایا کے خلاف چارشیٹ ڈائر کر دیئے سپلیمنٹل چارشیٹ میں آب کاری گھوٹالے کا جو مکھے ساجش کرتا ہے وہ اروند کیجریوال کو بتایا گیا اور ساتھی یہ بھی بتایا گیا کہ جو پورا پیسہ یعنی سو کروڑ روپے ساؤتھ لوبی سے آب کاری گھوٹالے میں آئے تھے بطور ریشوہ تو سو کروڑ روپے آم آدمی پارٹی کے خاتم اگر اس کے بعد ان کا پارٹی کی طرف سے بقیدہ فلال تمام جانکاری ہیں آپ سے آگے بھی لیتے رہیں گے شکریہ تو دو سو پنوں کی ایڈی نے چارشیٹ فائل کر دی ہے اور اسی کے ساتھ ہی اب ہم آپ اور اس وقت آپ کو بتا دے بڑی خبر آ رہی ہے کہ جو پوری ہو گئی ہے سپریم پور نے یاچکا پر فیصلہ سرکشت رکھا ہے سپریم پور نے دونوں پکشوں کو ایک ہفتے کا وقت دیا ہے بیل کے لیے نچلی عدالت جائیں سپریم کور نے کہا ہے کہ جوال نے گرفتاری کو چنوٹی دی ہے یہ ایک بار پھر سے آپ کو بڑی خبر بتا دے سپریم کور سے آ رہی ہے خبر یہ مل رہی ہے اس وقت کہ سپریم کور نے یاچکا پر فیصلہ سرکشت رکھا ہے یہ یاچکا کے جوال کی یاچکا پر سپریم کور نے جب سنوائی پوری کیا اس پر بات رکھی ہے ایک اور بڑی خبر راحل گاندھی کے پرچار قلعے میدان میں اتری ہیں سونیا گاندھی ایک منچ پر دکھے سونیا راحل اور پریانکا ساتھی اتلیش یادو سونیا گاندھی بولی آپ کو اپنا بیٹا اسوپ رہی راحل کو اپنا مانکہ رکھ لے گا میرا رائے بریلی سے بہت پرانا رشتہ ہے میرا آنچال جیون بھر آپ کے عشیرواد اور پریم سے بھرا آپ کے پریم آپ کے پریم نے مجھے کبھی اکیلے نہیں پرنے دیا میرا سب کچھ آپ کا دیا خواب ہے تو بھائی اور بہنوں میں آپ کو اپنا بیتا سوپ رہی ہوں اپنا بیتا سوپ رہی ہوں جیسے آپ نے مجھے اپنا اپنا مانا ویسے ہی ویسے ہی رہول کو اپنا مان کر رکھنا ہے اور اس سے پہلے رہول گاندھی اور اکلیش یادوں نے جن سبا کو سمبودت کیا اور موڈی سرکار پر حملہ مولا اپنا نرون ربودی جی نے ہندوستان کے بریب لوگوں کا بان کیا ہے 22 لوگوں کا 16 لاکھ کروڑ ہوتیا انہوں نے کر سمار کیا بہنوں بہنوں چارٹس سال کرنانگیوں کا پیسہ نرون ربودی نے 22 لوگوں کا یو پیئے کی سرکار جی ہم نے ہندوستان کے سب کسانوں کا ترجم آپ کیا تھا اگر آپ اگر آپ اتنا ہی پیسہ چھوپس بہر کسانوں کا ترجم آپ کرو اتنا ہی پیسہ کہ رہن نے موڈی نے بائی کے بھول دیا یہ اپنیل کالو اور سمال دانیوں یہ اپنی بھی پریچھا ہے کہ اگر کاؤنگیز پارٹی آگے پر رہی ہے پانچ لاکھ سے زیادہ بھرک جیتانے کا خانہ ہے کینڈر گریہ منتری امیر چانے یو پی کے رائے بریلی میں جن سبھا کی رائے بریلی کی رائلی سے امیر چانے گاندھی پریوار پر حملہ مولا چانے گا کیا جو کہہ رہے ہیں کہ رائے بریلی اور امیر چانے امیر چانے پریوار کی سیٹ ہے آج میں پوچھنے آیا ہوں کس نے ویل میں دی امیر چانے پریوار کی سیٹ ہے امیر چانے پی کرتا موجود ہے زبدس بھیڑ کے بیچ روڈ شو کرتے ہوئے گری منتری امیر شاہ پارٹی کے جھنڈے اور اس بیچ بھیڑ نظر آ رہی ہے کافی ان کے کافلے میں جہاں سے ان کا روڈ شو نکل رہا ہے اور وہ ہاتھ لاتے ہوئے لوگوں کا بیوادن سوکار کرتے ہو اور جواب میں لوگ بھی ہاتھ لاتے کر ان کا ابنندن کر رہے ہیں گری منتری امیر شاہ رانچی میں روڈ شو کرتے ہوئے یوپی کے ہمیر پور میں کانگریس پر برسے پردھان منتری موڈی کہا پچھوڑوں کے آرکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے کانگریس نے کرناٹک میں رات تو رات مسلمانوں کو OBC بنا دیا پچھلے دروازے سے پچھوڑوں کا آرکشن لوٹا جا رہا ہے کافردھان منتری ساتھیوں بابا صاحب آمبیڑ کرنے دھرم کے آدھار پر آرکشن کا گور ویروت کیا تھا اور ہماری سمیدان سبھانے بھی تائی کیا تھا کہ ہمارے دیش میں کبھی بھی دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں ہوگا لیکن جہاں کانگریس سرکار ہے وہاں یہ لوگ دلیتوں پیچھڑوں ان کا آرکشن کم کر کے اسے بھی مسلمانوں کو دینا انہوں نے شروع کر دیا ہے بڑی خبر بل رہی ہے اس وقت کیجیوال کی گھر سے ایفیسل ٹیم کے کچھ سدس سے نکلے ہیں خریب ایک گھنٹے کے بعد ایفیسل کی ٹیم کے کچھ سدس سے وہاں سے نکل گئے ہیں فورنسک ٹیم وہاں پہنچی اور اب جانچ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کچھ سدس سے ان کے وہاں سے دربانہ ہو گئے ہیں کیجیوال کے گھر پر اس وقت فورنسک ٹیم اور دلی پولیس کی ٹیم موجود ہے سواتم آلیوال کےس پر بی جے پی نیتار آدھکا کھیڑا نے بڑا بیان دیا ہے کہا پورا انڈیا گٹ بندھن محلہ ویروضی ہے فریانکہ کے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہ نارے پر بھی اٹھائے سوال انڈیا ایلائنس کی یہی چہرہ چال چڑھے تک چہرہ ہے کہ محلہ ویروضی چہرہ بات کرتی ہے کانگریس بھی کرتی ہے محلہ گیرنٹی کی بات محلہ نیائی کی بات عام آدمی پارٹی بھی جو محلہ آندولن محلہ سرکشہ کو لے کے آندولن کر کے ستہ میں آئے اور دونوں جگہ میں یہ آلائنس نا ایک دوسرے کی لئے عام آدمی پارٹی اور کانگریس ایک دوسرے کی پورک ہے کیونکہ دونوں محلہ ویروضی ہے کانگریس پارٹی کا محلہ ویروض آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور عام آدمی پارٹی کا محلہ ویروض سواتی مالیوال جی ہے اور اگر اتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے اور سنجے سنگھ نے خود سویکار کیا ہے پولیس میں اب آ چکا ہے F.I.R ہو چکی ہے ان کا ایمز میں چیک اپ ہو کے چیزے سامنے آ چکی ہے تو کیوں وہ آج بھی ویباف کمار کےجریوال صاحب کے ساتھ گھوم رہا ہے کیوں آج تک اس پہ کاروائی نہیں ہوئی ہے جس پارٹی کی خود کی راجہ سبھا سانسط چیف منسٹر کے آفیس میں سیف نہیں ہے وہ کس نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں کس نام سے آ کے یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس پارٹی کی خود کی راشتری پروکتہ خود کے کانگریس کے دفتر میں سیف نہیں ہے آج وہ پریانکہ گاندھی کس نام پہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں بولتی ہے کیونکہ دونوں کے دونوں لگاتار مہلاؤں کو دبانے کا کام کرتے آئے ہیں مہلہ ویرودھی نیتیاں ہیں اور دیش کی جنت سب دیکھ رہی ہے اور تمام اپدیٹس اس کیس سے جڑے ہوئے آپ تک پہنچ رہیں گے ایک بریک ہم لے رہے ہیں آپ دیکھتے رہے TV9 بھارت ورش